بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو چینل کرکٹ لور راشد میں اپنے تمام دوستوں اور چاہنے والوں کو بہت بہت ویلکم کرتا ہوں امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ سب دوستوں اور فینز کے لیے لے کر آئے ہیں اپنی جو ہمارا نیا سیگمٹ ہے فنٹیسٹک فور کرکٹ نیوز یا ٹاپ فور کرکٹ سٹوریز تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آلچ کی جو ٹاپ سٹوریز ہیں ان پہ جی ہاں ابھی ہی کچھ دور پہلے جو ہے ایک بریکنگ یوز آئی ہے کہ مزید جو ہے سات کھلاڑی کرونا جو ہے وائرس کا شکار ہو چکے ہیں پاکستان کے وہ کھلاڑی کون سے ہیں یہ سب سے بڑی سٹوری ہے اور جو انگلینڈ کا ٹور ہے وہ کس طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے یہ آپ سب دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس کے بعد جو دوسری سب سے بڑی سٹوری کھل کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ نومبر میں پاکستان کا ٹور کر رہی ہے جی ہاں بلکل ایک ٹیم پاکستان کے دورے پہ آ رہی ہے وہ ٹیم کون سی ہے وہ آپ سے ڈسکس کریں گے تیسے نمبر پہ جو سب سے بڑی سٹوری کھل کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پی سی بی نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ارباب نیاز سٹیڈیم ہے پشاور کا وہاں پہ بھی پی ایس ایل کے میچز کروائے جائیں تو وہ کیا ہے وہ آپ سب دوستوں سے ڈسکس کریں گے جو لاسٹ ہماری ٹاپ فور سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ جو انگلینڈ کا ٹور ہے اس حوالے جو سکیجول ہے اس کو فائنلائز کر دیا گیا ہے لیکن اس کا بھی اناؤنسمنٹ باقی ہے تو وہ فائنل جو شیڈول ہے اس ٹور کا وہ کیا ہے ٹی ٹونٹی میچز کا اور ٹیس میچز کا وہ آپ سب دوستوں سے ڈسکس کریں گے تو وقت ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو کھلاریوں کے ٹیسٹ لیے گے پی سی بی کی طرف سے اور کتنے کھلاریوں کو ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے وہ آپ سب دوستوں سے ڈسکس کریں گے جی ہاں بہت ہی ایک بری حبر کہہ لیں پاکستان کرکٹ کے لیے کہ جو دس کھلاری ہیں اس وقت ان کا جو کرونا ٹیسٹ ہے وہ پوزیٹیو آیا ہے ان میں کل ہم نے آپ کو بریکنگ نیوز بھی دی تھی کہ حیدر علی حارس رعوف اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہداب ہان ہے جو ٹیسٹ ہے وہ لیے گئے تھے تو ان میں فخر زمان عمران خان سینئر کاشیو بٹی محمد حفیظ اس کے علاوہ محمد حسنین ہے محمد رزوان اور وہاب ریاض ان سات پلیئرز کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ کرونا جو ہے وہ پوزیٹیو آ گیا ہے تو ان کو جو ہے آپ کرنٹائن کیا جائے گا اور یہ انگلینڈ ٹور پر ٹیم کے ساتھ نہیں جا سکتے اگر دوبارہ جو سکیجول ٹیسٹ ہے کرونا کا وہ پچیس جون کو ہے تو اگر پچیس کو ٹیسٹ ہوتا ہے تو پھر ہی کھلاڑی جو ہے اٹھائیس جون کو ٹیم نے روانہ ہوئے انگلینڈ کے لیے تو وہی کھلاڑی جب دوبارہ ٹیسٹ ہوگا سب کھلاڑیوں کا افیشلز کا کرونا تو دوبارہ جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئے گی اس کے مطابق جن کا نیگٹیو ہوگا وہی صرف جو ہے وہ جا سکیں گے کیونکہ پی سی بی نے سولی طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جن کا ٹیسٹ جو ہے دوبارہ لیا جائے گا تمام کھلاڑیوں اور افیشلز کا تو جن کا ٹیسٹ اب نیگٹیو آتا ہے انہی کو جو ہے وہ انگلینڈ کے ٹور پر لے کے جایا جائے گا اور اس کے علاوہ جن کا ٹیسٹ پوزٹیو آتا ہے ان کو پاکستان میں لاہور میں کرونٹائن کیا جائے گا اور وہ بعد ازام پی سی بی پھر ان کا فیصلہ کرے گا اور پھر یہ ہوگا کہ ان کے جو متبادل پلیر ہیں زرو پلیز میں سے ان کے اناؤسمنٹ کی جائے گی تو پاکستان ٹیم نے جو اڑان برنی ہے انگلینڈ کے لیے وہ 28 جون کو ہے تو اس سے پہلے دوبارہ ٹیسٹ ہوگا تمام افیشلز کا اور پلیئرز کا اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنی دوسری بڑی سٹوری کی طرف کیونکہ پہلی سٹوری تو یہ تھی کہ بہت ہی بیڈ نیوز ہے کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ پوزٹیو آئے ہیں تو ہم وش کرتے ہیں کہ تمام کھلاڑی جلد سے جلد ریکاور ہوں اور جن کھلاڑیوں کا پہلے ٹیسٹ کال پوزٹیو آیا ہے ان کی ٹویٹس بھی آئی ہیں تو وہ بالکل اچھا فیل کر رہے ہیں زیادی طور پر کوئی علامات نہیں ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جلد ہی ہم انشاءاللہ کرکٹ کے میدان میں واپس آپ کو نظر آئیں گے تو امید کرتے ہیں جلد سے جلد کھلاڑی جو ہیں ہمارے سٹار پلیئرز ہیں تو جلد سے جلد ہمیں کرکٹ کے میدانوں میں یہ نظر آئیں کھیلتے ہوئے اس کے بعد دوسری بڑی سٹوری کی طرف آتے ہیں کہ جو پاکستان کا ٹور ہے اس کا ناؤنسمنٹ ہوگا اب زمباوے کا کیونکہ زمباوے نے جو آنا ہے پاکستان میں نومبر میں سیریز کھیلنے کے لیے اس کے لیے جو پی سی بی کے ایم ڈی ہیں وسیم ہان انہوں نے میڈیا ٹاک کیا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ نومبر میں ہم پور امید ہیں کہ زمباوے کی ٹیم جو ہے پاکستان کا ٹور کرے گی اس کے لیے انہوں نے بولا کہ دمیسٹک جو پاکستان کا کرکٹ ہے وہ بھی کوشش ہے کہ اکتوبر میں سٹارٹ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مزید کوشش کریں گے کوئی بائی لیٹرل سیریز جی ہاں دو طرفہ کوئی سیریز کھیلی جائے پاکستان میں جو اس خالی ونڈو ہوگی کیونکہ یہی حدشات سامنے آ رہے ہیں کہ جو آئی سی سی کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے دوزار بیس کا اس کو ملتوی کر دیے جائے گا اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوجسٹک چیلنجز ہیں آئی سی سی کے لیے اور کرکٹ اسٹریلیا کے لیے تو بہت زیادہ امکانات ہیں کہ اس کو پوسٹ پانک کر دیے جائے گا دوزار بیس کے جو ورلڈ کپ ہوگا اور اس کی جگہ پہ ٹیم میں آپ پر سمی بیلیٹرل سیریز کھیلیں گی یا پھر کچھ آئی پی ایل جو ہے وہ انڈیا کروائے گا اس کے ساتھ پاکستان نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی سی بی کے جو پی ایس ایل کے جو بکیا میچز ہیں ان کی جو چار سے پانچ میچز رہتے ہیں وہ بھی اس ونڈو میں کروالیے جائیں گے تو ایک گوڈ نیوز ہے کہ چلے اگر جو ہے ورلڈ کپ خوتہ نظر آ نہیں رہا تو پھر اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ اس ونڈو میں کرکٹ تو ایکٹیسٹ ہوگی کوئی ہمیں بائلیکٹرال سیز دیکھنے کو ملے گی یا پھر پی ایس ایل کے میچز دیکھنے کو ملے گی تو امید کرتے ہیں کہ جو اس ونڈو ہے اس کے اندر جو ہے ہمیں اچھے مقابلے دیکھنے کو ملے گے اور زمباوے کی تیم اگر پاکستان آتی ہے تو ہمیں اچھے جو ہے کرکٹ دیکھنے کو ملے گی تیسر نمبر پر ہماری جو سب سے بڑی سٹوری کھل کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پی سی بی نے فیصلہ کیا ہے کہ جو نیکسٹ جو پی ایس ایل ہونا ہے پی ایس ایل سکس اس کے کچھ میچز جو ہیں وہ ارباب نیا سٹیڈیم پشاور میں بھی کروایا جائیں کیونکہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ لاہور کراچی اسلام آباد اور ساتھ میں ملتان وہاں پہ میچز ہوتے تھے لیکن پشاور ظلمی کی ٹیم پہ ہوم میچز نہیں ملتے تھے تو اب یہ پی سی بی نے فیصلہ کیا ہے کہ پشاور اور اس کے بعد کولٹا میں بھی آنے والے چند سالوں میں جو ہے وہ میچز کروایا جائیں تاکہ ہوم اینڈ اوے کا جو کانسیپٹ جسرا آئی پیل میں ہوتا ہے وہ پی ایس ایل میں بھی لاغو کیا جا سکے اور ٹیموں کو پھر جب ہوم پہ میچ کلنے کو ملیں گے پی ایس ایل کے گروپ میچز تو اس میں ان کو ایڈوانٹیج ہوگا اور جو ہے وہ ہر ٹیم کو اپنے پرے کراوڈ کا ایڈوانٹیج ہوگا تو یہ دی ہماری تیسری اپنی چوتھی ٹاپ سٹوری کی طرف آتے ہیں جو انگلینڈ کا سکیجول ہے پاکستان کا ٹور آف انگلینڈ دوزار بیس اس کا فرملی اب بیناؤنس نہیں کیا گیا لیکن وہ سامنے آ گیا ہے پہلا ٹیسٹ پاکستان کھلے گا اول ٹیفرڈ میں پانچ سے نو اگست کو دوسرا ٹیسٹ ہوگا ساؤتھ ہمٹن میں تیرہ سے سترہ اگست کو اور جو تیسرا ٹیسٹ ہوگا وہ بھی ساؤتھ ہمٹن میں ہی ہوگا اکیس سے پچیس اگست کے دوران تو یہ ہوگا ہے ٹیسٹ میچز کا شیڈول اس کے ساتھ جو ٹی ٹوئنٹی میچز ہیں ان کا سکیجول یہ ہے کہ انتیس اکتیس اگست اور پھر تیسرا جو ٹی ٹوئنٹی میچ ہے وہ دو ستمبر کو کھیلا جائے گا ساؤتھ ہمٹن میں تینوں میچز جو ہے ساؤتھ ہمٹن میں کھیلے جائیں گے تو یہ تھا ہماری جو آج کی جو ٹاپ فور سٹوریز تھی امید ہے آپ سب کو جو ہے یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ سب دوستوں سے یہ بھی ڈسکس کرتا چلوں کہ جن کھلاڑیوں کے کرونہ ٹیسٹ نیگٹیو آئے ہیں ان کھلاڑیوں میں جو شامل ہیں ان کے نام میں آپ سے بتا دیتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ان کے نام ہیں یہ ہمارے اکھلاڑی ہیں ان میں موسیلی جو اکھلاڑی ہیں زیادہ وہ ٹیسٹ پلئیر ہیں تو امید ہے کہ جو ٹیسٹ سیریز ہے اس میں پاکستان کو بیسٹ پاسیبل جو پلئیر ہے وہ آویلیبل ہوں گی ٹیسٹ سیریز کے لیے انگلینڈ کے حلاف تو امید ہے آپ سب دوستوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اور یہ جو ہم نے آپ کے ساتھ نیوز شیئر کی وہ پسند آئی ہوگی ہمارے ویڈیوز کا زیادہ زیادہ لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے حیلات کا بھی اظہار کیا کریں اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ